السلام علیکم فرینڈز میرے سب بہن بھائیوں کو میرا بہت زیادہ سلام تو آج میں آپ کے لئے بناؤں گی یہ بہت ہی مزیدار سی سبزی یہ سبزی سبزی کم ہے اور دوائی زیادہ ہے یعنی کہ جو ہائی بلیڈ پریشور کے مریض ہیں ان کے لئے یہ سبزی بالکل امرت کا کام دیتی ہے تو آئیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں نہ ڈالوں گی آدھا کپ کوکنگ آئل جب ہمارا آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم اپنے باقی کے اجزاء شامل کر دیں گے ہم نے بہت زیادہ آئل اس میں شامل نہیں کرنا ہے میں نے جو سبزی ہے اس کو چھیل کر اچھی طرح دھولیا تھا اور اس کو پانی میں رکھ دیا تھا کہ اس کا کلر چینج نہ ہو اور اس میں میں شامل کروں گی ایک درمیانے سائز کی پیاز جس کو میں نے اچھے سے باریک باریک کٹ لیا تھا تاکہ وہ اچھے سے گھول جائے یہ دیکھئے ہم نے پیاز کو اپنے آئل میں ڈال دیا کیونکہ ہمارا آئل کڑکڑا آ گیا تھا اور یاد رکھیں جب بھی آئل تھوڑا گرم ہو جائے اسے وقت اس میں پیاز شامل کریں اس طریقے سے آپ کا سالن بہت ہی مزیدار بنتا ہے باتوں باتوں میں تو میں نے آپ کو ایک ٹپ دے دی تو یہ ہمارا پیاز ریڈی ہو چکا ہے بس ہم نے اس کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے اور اس میں شامل کر دیا ہے میں نے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر اس طرح سے لمبائی کے رخ پر کاٹیں گے اور اس میں ادرک لیسن اور ہلدی میں نے شامل کر دی جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ میں ادرک لیسن اور ہلدی کو اس کے میں نے کیوبز بنا کر رکھیں یہ تقریباً ایک ایک ٹیبل سپون کے برابر ہے جو ایک کیوب ہے اور ہم اس کو تھوڑا سا ڈیزول ہونے دیں گے تھوڑا سا گھولنے دیں گے اپنی ہلدی کو اور لیسن ادرک کو اور اس کی اچھے سے بھنائی کر لیں گے کہ ادرک اور لیسن کی اچھے سے بھنائی ہو جائے کیونکہ جب تک ادرک لیسن کی بھنائی نہیں ہوتی تو ہمارے کھانے میں ٹیسٹ نہیں آتا اور لیسن کا کچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس لئے یاد رکھیں لیسن ادرک کو اچھی طرح سے مسالے میں بھونے اور اس میں ہم شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون لال مرش کا پاودر ہم نے بہت زیادہ سپائسی نہیں بنانا ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا پاودر اور ایک ہی ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک یہ جو میں نے سبزی لی تھی یہ تقریباً ایک کلو تھی اور اس میں ہم بس اتنا سا ہی مسالہ ڈالیں گے سپائسیز زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ پکنے کے بعد بہت ہی تھوڑی سی ہو جاتی ہے جب یہ گل جاتی ہے اچھے سے اور یہ جب اس کا سالن بنتا ہے تو یہ کم ہو جاتی ہے ریڈیوز ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے زیادہ سپائسیز نہیں ڈالیں ہم یہ نہ دیکھیں کہ اتنی ساری توریاں ہیں اور اس میں ہم زیادہ سارا مسالہ زیادہ سارا نمک اور زیادہ ساری مرچ ڈالیں ہم نہیں اصل میں یہ جو سبزی ہے نا میں نے آپ سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کرلوں کہ ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں نا ان کے لئے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے بلکل اس سے بھی آدھا جو ہم سپائسیز ہیں نا اس میں ڈال کر آپ اس کو پکائیں اپنے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لئے آپ کے والدین یا بہن بھائی کسی کو اگر خدا خاصتہ ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس کو ہم اس طرح سے بنائیں گے اور پھر ان کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا اور یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے گول گول میں نے یہ ساری توری کو کٹ لیا تھا اور اب ہم اس کو ڈال دیں گے اپنے پین میں مسالہ جو بنائے تھا اور اس کو کر دیں گے کور پانچ منٹ کے لئے پانی ہم نے اس میں بلکل نہیں شامل کرنا اور یہ دیکھئے کتنا سارا پانی توری سے نکل آیا ہے اگر ہم اس میں پانی شامل کرتے ہیں پھر تو ہمارا پین بلکل بھر جاتا ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھئے کتنا زیادہ پانی اس کا نکل آیا ہے اور اب ہم اس کو گلنے دیں گے دیکھیں گے کہ کتنی دیر میں یہ گلے گی تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو دوبارہ سے کور کر دیا تھا اور میں اس کو تھوڑا سا ڈوئی کی مدد سے یہ لکڑی کا جو چمچہ ہوتا ہے میں ہمیشہ یہی استعمال کرتی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ویڈیوز میں ہمیشہ یہی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے جو سلور یا سٹیل کے برتن ہوتے ہیں جب ہم میٹل کا چمچہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس میں گھولتا ہے ہمارے سالن میں جو بھی ہم سالن بناتے ہیں یا چاول بناتے ہیں اس لئے ہمیشہ کوشش کریں کہ لکڑی کا چمچہ استعمال کریں اور اب ہم اس کو پھر سے کور کر دیں گے تھوڑا سا میش کرنے کے بعد اور دیکھیں کہ ہم دوبارہ سے تصمیت اس کو رکھ دیں گے دوبارہ پکنے کے لئے کہ اچھے سے جو خسر رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے اچھے سے گل جائے ہماری توری یہ دیکھیں ہمارا جو توری کا سالن ہے آل موس تیار ہو چکا ہے اس کا آئل باہر نکل آیا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا ویڈیو میں کہ جو آئل ہے الگ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے کیونکہ سالن کے اگر اچھے سے بنائی نہ کی جائے اس نے پانی باقی رہے تو سالن میں ٹیسٹ نہیں آتا اور ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی سی ٹپ دوں گی سالن میں اور کھانے میں ٹیسٹ برقرار رکھنے کے لئے کیونکہ میری جو بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے کھانے میں لذت ختم ہو گئی ہے مزہ نہیں آتا اس کے لئے میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گی اس کے لئے ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ایک راز یہ ہے کہ جب بھی ہم کھانا بنائیں اسے دل سے بنائیں محبت سے پیار سے بنائیں کیونکہ جو کھانا پیار اور محبت سے بنائے جاتا ہے چاہے وہ آپ سوکی روٹی ہی بنائیں اس میں لذت اور ذائقہ آ جاتا ہے اور یہ دیکھئے اسی طرح سے یہ ہمارا مزہدار سا سالن تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے بہت ہی مزہدار توری کا سالن تیار ہے اس کی ہم نے اچھی سے بنائی کر لی کہ اس میں سے سارا پانی ریڈیوز ہو جائے اچھے سے پانی خوش کر لینا ہے ہم نے اور یہ دیکھئے ہمارا سالن بہت ہی مزہدار سا تیار ہے اس کو چپاتی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ یا نان کے ساتھ سرف کریں اور یہ جب ہمارا سالن تیار ہو جائے گا تو میں نے اس میں ڈال دیا ایک ٹی سپون زیرہ جی ہاں دوستو یہی اس سالن کا کمال ہے اس میں جو زیرے کا ٹیسٹ آتا ہے نا اینڈ میں ڈالنے سے اس سے اس کے ذائقے کو چار چاند لگ جاتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے اللہ تعالیٰ کے تین نام یا بدیو یا خبیرو یا اللہ اکیس مرتبہ پڑھنے ہیں اور اپنے ہاتھوں پر پھوک مار دینی ہے اور اس کو کھانا بنانے کے دوران بھی پڑھتے رہنا ہے تو ملیں گے ایک اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور مزیدار مزیدار سے کھانے بناتے رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ